اسلام علیکم دوستوں میں ہم محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن صفر ٹی وی اگر آپ کو اپنی انٹرسٹ ہے گیمنگ میں گیمنگ پیسیس میں گیمنگ پیسی بیلڈز میں اور گیمنگ پیسی کمپوننٹس میں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پیس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس قلابہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دوستوں لاس تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے لیٹر مکمل انفرمیشن جائے بہت دیکھنے کو مل سکتے چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو اگر آپ دوستو کوئی گیمنگ پیسی بنانے والے ہیں یا بائک کرنے والے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کس پروسیسر کے ساتھ جائیں اے ایم دی کے پروسیسر کے ساتھ جائیں یا انٹل کے پروسیسر کے ساتھ جائیں تو آج ہم آپ کے لئے کچھ بجٹ گیمنگ پروسیسر لائے ہیں اور کچھ ہائی اینڈ پروسیسر لائے ہیں جو گیمنگ کے لئے آپ کو favor کر سکتے ہیں آپ کے بجٹ کے اندر آ سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو گیمنگ پی سی پروسیسر ہیں ان کو چوز کرنے میں آپ کو آسانی ہو سکے چاہے وہ انٹل کے ہیں یا چاہے وہ اے اے ایم دی کے ہیں تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں ہی ہمارے جو بجٹ گیمنگ پروسیسر ہیں وہ کون کونز ہیں وہ آپ کو اتنی اچھی جو پرفارمنس ہے گیمنگ اندر پروائیڈ کر سکتے ہیں تو اس میں دوستو سب سے پہلے جو ہمارا فرس پروسیسر ہے وہ ایم ڈی کی طرف سے ہے اور یہ ایم ڈی ریزن 3 ٹرال ہنڈے سیریز کا پروسیسر اور یہ فرس دینیشن کا پروسیسر ہے جس کے اندر آپ کو اس کا جو سٹاک کولر ہے ائر کولر وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس کی اگر بیس فرکنسی کی بات کریں دوستو تو یہ 3.1 ڈی گا ہرس کے قریب آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کی جو بوسٹ لاغ ہے وہ آپ کو 3.4 ڈی گا ہرس کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے سسٹی فائیو وارٹ کے ٹی ڈی پی گو پر یہ دوستو کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ چار کول اور چار تھریڈ والا کے ایک قوارڈ پروسیسر ہے اور گیمنگ اندر دوستو آپ کو یہ کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ مدربورڈ ہے وہ ایچ ٹی ٹونٹی کا کوئی بھی برینڈ کا آپ لگا سکتے ہیں اور آپ کا جو گیمنگ کیسی ہے وہ کافی اچھی پرفارمنس آپ کو پروائیڈ کرے گا اگر آپ اس پروسیسر کا ایک دیسنٹ گرافک کارڈ بھی اگر پیئر کر لیں جیسے کہ آر ایکس آپ فائیو سیمیٹی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں جی ٹی ایکس ٹین فٹی ٹی اے کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آر ایکس فور ایٹی کے ساتھ بھی آپ اس پروسیسر کے ساتھ جا سکتے ہیں اور آپ کو گیمنگ اندر دوستو سسٹی ایف پی ایس کے اوپر ٹین ایٹی پی لیول کی جو گیمنگ ہے وہ آپ اس پروسیسر کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ کا جو گیمنگ پیسی بیلڈ ہے وہ بھی آپ کو کافی اچھی پرفارمنس ہے وہ گیمنگ کے حوالے سے کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کر دے گا کیونکہ یہ چار کو چار تریڈ والا پروسیسر ہے دوستو اور اس کے بعد جو بھی آپ کو گیمی گندر کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو کمپیٹیبل جی پیوز ہیں جو کہ آپ کو ہنڈر پرسن پرفارمنس دیں گے گیمیگ کی وہ آر ایکس فائف سیمٹی ہیں اور ایک جی ٹی ایکس ٹین پیفٹی ٹی آئی ہے تو میں دونوں میں سے کوئی ایک گرافک کار آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ آپ کو گیمی گندر جو پرفارمنس ہے وہ کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ آپ جو ایم ڈی کے دوستو پروسیسر ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کوشش کیا کیجئے کہ جو ہائی سے ہائی فریکنسی کی جو ریم ہے وہ آپ یوز کریں جیسے یہ جو پروسیسر ہے اس کے ساتھ آپ ٹونٹی سکس انڈر میگ ایٹس کی سپیڈ والی جو ٹی ایم میں وہ میکسیمم لگا سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس گیمنگ اندر جو پرفارمنس ہوتی ہے ایم ڈی کے پروسیسر وہ کافی اچھی پروائیڈ کر دیتے ہیں اب دوستو اب ہم اگر اس پروسیسر کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں یوز ٹرینیشن میں ساتھ سے آٹھ ہزار رویہ کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد چاہتے ہیں دوستو نیکس پروسیسر کی طرف نیکس اپنے گیمنگ پروسیسر کی طرف تو یہ آجاتا ہے ہمارا ای ایم ڈی کی طرف سے ریزن فائی فورٹین ہنڈر سیسر کا پروسیسر اور یہ بھی دوستو فیسنیشن کا پروسیسر اس نے بھی زین آرکیٹیکٹر یوز کیا گیا ہے اور یہ دوستو جو ہے چارک اور آٹھ تھرڈ والا پروسیسر اس کی جو بیس فرکنسی آپ کو 3.2 گیگارٹس کے دیکھنے کو مل جائے گی اس کی اور ٹرگو فرکنسی ہے وہ آپ کو 3.4 گیگارٹس تک دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہ بھی 65 وارٹ کی ٹی 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 پیسال آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے اندر بھی ٹوٹل آپ کو ایٹ ایم بی کی جو کیش میموڈی ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور پی سی ایس پیس سکشن سلوٹ بھی یہ سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ دوستو یہ جو پروسیسر ہے گیمی کے اندر آپ کو کافی اچھی جو پروسیسر پروائیڈ کر دے گا اور اس کے علاوہ یہ چارک اور آرٹھرڈ والا پروسیسر ہے تو اس کی اوپر آپ انٹری لیول کی آپ سٹریمنگ ایڈیٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو رینڈنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو دوستو یہ جو پروسیسر ہے بسیکلی گیمنگ کو ہی فیبر کرتا ہے اور اس کے اوپر آپ گیمنگ اچھی خاصی کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ اگر اس کے ساتھ گرافک کارڈ پیئر کر لیں تو یہ آپ کو گیمنگ اندر کافی اچھی پروائیڈ کر دے گا اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اگر جو مادر بورڈ ہے وہ ایڈی لیول کا آپ ای ٹری ٹونٹی سی رسکہ وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اب ہم دوستو اگر اس پروسیسر کی پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکی اتنی آرمالس یوز کنڈیشن میں بارہ ہزار روپے کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کم سے کم بجٹ کے اندر آپ اپنا جو گیمنگ پی سی ہے وہ اس پروسیسر کے ساتھ بیلڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو جو آپ گرافک کارڈ ہے وہ آر ایکس فائیو ایٹی بھی لگا سکتے ہیں آر ایکس فائیو سیمیٹی بھی لگا سکتے ہیں فور جی بھی ریم والا وینٹ اور اس کے علاوہ ٹین فیفٹی ٹی آئی بھی لگا سکتے ہیں اور یہ جو آپ کو میں نے گرافک کارڈ بتائے ہیں یہ آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں اور آر ایکس فائیو ایٹی اور آر ایکس فائیو سیمیٹی جو گرافک کارڈ ہیں وہ اس پروسیسر کے ساتھ آپ کو آئیڈیل جو پرفارمنس ہے گیمنگ کے اندر وہ پروائیڈ کر دیں گے اور ٹین ایٹی بھی لیول کے اوپر آپ کو دوستو مور دن سکسٹی ایف پیس کی جو ریشو کے ساتھ یہ جو پروسیسر ہے کافی اچھی گیمنگ جو ایکسپیرینس ہے وہ پروائیڈ کر دے گا اور بیسیکلی یہ جو اس کے جو ایکسٹر کو اور ایکسٹر تھریڈز ہوتے ہیں ہی دوستو یہ گیمنگ اندر کافی آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اور یہ ای ایم فور ساکٹ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اس کے بعد چل دیں دوستو اپنے نیکس جو گیمنگ بجٹ گیمنگ پروسیسر کی طرف تو یہ آجاتا ہے ہمارا ای ایم ڈی گا رائزن 5 سکسٹین ہنڈر پروسیسر یہ سکس سکور اور ٹویلو تھریڈ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ کو سکسٹی فائی وارٹ کی ٹی ڈی بی کے ساتھ یہ پروسیسر دیکھنے کو مل جائے گا اور کافی نرڈی ایفیشن یہ پروسیسر اگر اس کی کلوک سکیڈ کی بھال کریں دوستو تو اس کی جو بیس کلوک سکیڈ ہے وہ 3.2 گیگرز کے ساتھ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور میکسیم قبلو فیکنسی آپ کو 3.6 گیگرز تک دیکھنے کو مل سکتی ہے سکس کور اور ٹویلو تھریڈز کے ساتھ آپ کو یہ پروسیسر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ جو پروسیسر ہے دوستو گیمنگ تو ساتھ آپ کو اچھے لیوی کروائے گا ہی اور ساتھ آپ اس کے اوپر کافی ہائی لیوی کی آپ ایڈیٹنگ رینڈرنگ سٹریمنگ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اس کے اندر کی پروسیسر کے ساتھ کر سکتے ہیں اس لیو پروسیسر کافی ایک آئیڈیل بوجود کے اندر آتا ہے اور جو گیمنگ لیویمینگ کمیونٹی ہے وہ اس پروسیسر کو کافی زیادہ لائک کرتی ہے کہ یہ گیمنگ کے اندر بھی اپ کو کافی اچھی پروفارمنس پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ اے ٹری ٹونٹی جو کہ ایڈی لاہو کا اس مدر بورک ہے وہ بھی آپ اس کے ساتھ لگا کے تو کافی اچھی گیمینگ ہے جو ایکسپیرنس ہے وہ پروائیٹ آپ کو یہ پروسیسر کر دے گا اس کی اگر دوستو ہم كیش میمری کی بات کریں تو آپ کو سکسٹین ایم بی کی اس کے اندر کش میمری بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کو اس کا جو سٹاک ائر کولر ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ دوستو یہ جو پروسیسر ہے اس کے ساتھ بھی اگر ایک بیسن گرافک کارڈ اگر آپ پیئر کر لیں تو آپ کو گیمینگ کے اندر کافی اچھی پرفارمنسی ہو ہے وہ پ اس کے ساتھ آپ rx580 8GB ریم والا جو ویڈنٹ ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں 1650 سوپر بھی لگا سکتے ہیں 1660 Ti بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ نیو جنریشن کے تیورنگ ارکٹیکچر بیس گرافک کارڈ ہیں اور اس پروسیسر کے ساتھ آپ کو کافی اچھی جو پرفارمنس ہے گیمی کے اندر پروائیڈ کر دیں گے اور کوئی بھی ٹرپل اے ٹائٹلز جو ہیں آج سال کے موڈرن جو ٹرپل اے ٹائٹلز ہیں ان کو یہ جو پروسیسر ہے ایزیلی رن کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے اور گیمی کے اندر پلس سٹریمنگ ایڈیٹنگ اور رینڈرین کے اندر آپ کو یہ پروسیسر ہے آئیڈیل پرفارمنس جو پروائیڈ کر دے گا اب ہم دوستہ اگر اس پروسیسر کی پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو 16000 روپیس کے اندر یوز کنڈیشن میں مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد دوستو اس کا ایک انٹل کی طرف سے کمپیٹیٹر بھی ہے اور اب ہم اس پروسیسر کو دیکھیں گے یہ آجاتا ہے ہمارا انٹل کا Core i3-19100F اور یہ بھی جو پروسیسر ہے کافی اچھی پرفارمنس آپ کو پروائیڈ کرتا ہے لیکن یہ دوستو چارٹ اور چارٹ تھریڈ والا پروسیسر ہے اور 65 بارٹ بھی ٹی ڈی بی کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کی 3.6 گیگاہرٹس کی بیس فرکنسی ہے اور 4.2 گیگاہرٹس کی ٹوٹل یہ ٹربو فرکنسی کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ایج 310 کا جو مطلب ہے کسی برینڈ کا اس کے ساتھ آپ اس کو پیئر کر سکتے ہیں اور گیمنگ اندر کرتے ہیں اچھی پرفارمنس آپ کو پروائیڈ کر دے گا اس کی دوستو صرف فرق یہ ہے یہاں پہ کہ اس کی جو پور سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کمپیر ٹو رائزن سکسین ہنڈڈ کے نسبت اور یہ بیسکلی دوستو گیمنگ کے لیے ہی پروسیسر ڈیزائن کیا گیا ہے لیکن ایڈیٹنگ رینڈرنگ اور سٹریمنگ کے لیے پروسیسر ہے وہ آپ کو رائزن سکسین ہنڈڈ بیسٹ رہے گا پلس آپ اس کے پر گیمنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو انٹل کا کوئر آئی تری نینٹی ون ہنڈڈ ایف ہے اس کے اوپر آپ صرف گیمنگ ہی کر سکتے ہیں سٹریمنگ، ایڈیٹنگ، رینڈرنگ یہ آپ کو انٹلی لیول ہی کروائے گا اور اس میں اس کی اتنی اچھی پرفارمنس آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن گیمنگ اندر جو اس پروسیسر کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ ایک بیسٹ گرافک کارڈ جو ہے وہ پیئر کر کے جیسے سکسین ففٹی سوپر یا سکسین سکسٹی یا آر ایس فائیسیمٹی وہ آپ پیئر کر کے تو کافی اچھی پرفارمنس جا ہے وہ اس گرافک کارڈ سے آپ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو جو ایک ڈیڈیٹر گرافک کارڈ وہ لازمی لگانا پڑے گا کیونکہ یہ ڈسکریڈ گرافکس کے ساتھ آتا ہے اور اس چپ کے اندر آپ کو بلٹن جو گرافکس ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گی اور لیکن اس کی جو کورس کی سپیڈ ہے سنگل کور سپیڈ ہے وہ کافی اچھی آپ کو امپریسیو دیکھنے کو ملے گی جس کے بیس کے اوپر جو گیمنگ کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کو اس پروسیسر سے کافی اچھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور آپ مارڈن ٹرپلے ٹائٹلز ہیں وہ ٹرن ٹی ٹی لیول کے اوپر میڈیم کا ہائی سیٹنگز کے اوپر آپ کافی اچھی گیمنگ کا ایکسپیرنس ہے اس پروسیسر کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور اس پروسیسر کی بھی دوستو جو پریس ہے آپ کو مارکیٹ میں نیو میں یہ سکسٹین تھاؤزن ڈوپیس میں جو پروسیسر ہے جو پروسیسر ہے اویلیبل ہو جائے گا جو رائزن 5 1600 ہے وہ آپ کو یوز میں سکسٹین تھاؤزن ڈوپیس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آپ کو 4i 390 100F جو ہے وہ آپ کو نیو کنیشن میں سکسٹین تھاؤزن کا دیکھنے کو مل سکتا ہے دونوں کی جو گیمنگ پرفارمنس آپ کو کافی دیکھنے کو ملے گی لیکن جو 4i 391 100F یہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے بیٹر ایکسپیرنس جو ہے وہ گیمنگ کے اندر پروائیڈ کر دے گا اس کے بعد چلتے ہیں دوستو اپنے جو پروسیسر کے طرح اب یہ جو اگلے جو دو پروسیسر ہیں دوستو یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بجٹ تھوڑا زیادہ ہے اور وہ ایک زیادہ بجٹ کے اندر جو گیمنگ پیسی بیلڈ ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر ایم ڈی کا آپ کو رائزن 5.600 کا جو پروسیسر ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ بھی آپ کو سٹاپ کولر جو ہے اس کا ایک کولر دیکھنے کو مل جائے گا اس کی جو بیس فریکنسی ہے دوستو وہ آپ کو 3.4 گگاہرز کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کی جو ترگو فریکنسی وہ 3.9 گگاہرز تک دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہ دوستو سکس سکور اور ٹویلد تھریڈز والا پروسیسر ہے اور یہ بھی آپ کو کافی اچھی پروسیسر ہے وہ گیمنگ کے اندر پلس سٹریمنگ ایڈیٹی و رینڈرین کے اندر پروائیڈ کر دے گا اور یہ سیکنڈ جنریشن کا پروسیسر ہے دوستو جو کہ زین کے آرکیٹیکچر کے اوپر ہی بیس کرتا ہے یہ پیل منومیٹر کے پروسیسر کے ساتھ دیکھنے کو مل سکتا ہے سکسٹی فائی وارٹ کی اس کی ٹیڈی کے لیے ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو مدربورڈ ہے وہ بی فور فیفٹی پر کریں کیونکہ بی فور فیفٹی کے مدربورڈ کے ساتھ آپ اس پروسیسر کو اوورپلوگ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے میکسیمم جو پروسیسر ہے وہ آپ نکال کے تو گیمنگ کے اندر اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں پلس اڈیٹنگ، سٹریمنگ، رینڈرینگ بھی اس پروسیسر کے اوپر آپ کافی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہ کافی ہارڈکور قسم کا پروسیسر ہے اور اس کے اوپر آپ جتنا مرضی لوڈ ڈالیں تو یہ اس کو بیئر کرتا ہے اور پرفارمنس کو اوپر کسی بھی قسم کا یہ آپ کو کمپرومائز نہیں دے گا چاہے وہ گیمنگ ہے، چاہے وہ اڈیٹنگ ہے، چاہے وہ سٹریمنگ ہے، رینڈرینگ ہے یا گرافک ڈیزائننگ ہے تو یہ آئیڈل پروسیسر ہے دوست جن کے پاس بجت تھوڑا زیادہ ہے میں آپ کو رکمن کروں کہ وہ اس پروسیسر کے ساتھ جائیں ای 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 ڈی کے ساتھ اور اس کے ساتھ میکسیم آپ فریکنسی والی جو ہائر فریکنسی والی جو ریم ہے وہ آپ یوز کریں تو اس سے آپ آپ کو گیمنگ ráp جو کو ایکسپریننس نہیں ہے اس پروسیسر کے ساتھ کافی اچھا دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے اوپر بھی آپ دوستو جو جو ٹیٹیوی لیول کے اوپر Hoyer گیمنگ ایکسپیرینس ہے وہ کافی اچھا اور کافی ہائی فریم ریٹ کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اب ہم دوست اگر اس پروسیسر کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں یوز کنڈیشن میں آرماؤس چوبیس سے پچیس ہزار کے رینج کے اندر یہ یوز کنڈیشن میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو اپنے لاسٹ ہائی ان پروسیسر کی طرف جو کہ وہ بھی ای 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 ڈی کی طرف سے ہی آتا ہے اس کے اندر ہم نے جو ای 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 ڈی کا ریزن 5 3600 کا جو پروسیسر اب وہ چوز کیا ہے اور یہ بھی ان لوگوں کے لئے پروسیسر ہے جن کے بجٹ تھوڑا زیادہ ہے اور وہ کافی اچھی بیلڈ جو ہے وہ گیمنگ پیسے کے طور پر بیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے یہ آئیڈیل پروسیسر ہے دوستو اور یہ دوستو جو پروسیسر یہ سکس طور اور ٹویل تھرڈز سے چاہر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا 35 ایمری کی آپ کو کیش میمری دیکھنے کو ملے گی 3.6 گگارڈز کی اس کے اندر آپ کو بیس فرکنسی دیکھنے کو ملے گی اور اس کی جو ٹربو فرکنسی ہے وہ آپ کو 4.2 گگارڈز کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بی فور فیفٹی کے مدربورڈ کے ساتھ جائیں اس کو اس پروسیسر کے ساتھ پیئر کریں تو آپ اس مدربورڈ کے ذریعے آپ اس پروسیسر کو ایزیلی اوور کلاگ بھی کر سکتے ہیں اور پلس جو اس کے اندر ریم لگے گی ہائی فرکنسی کی اس کو بھی اوور کلاگ کر کے تو میکسیمم جو گیمنگ کی جو پروسیسر ہے وہ آپ اس پروسیسر سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بھی 65 وارٹ کی ٹی ڈی بی کے اوپر کام کرتا ہے سکس کور اور ٹویل تھرڈز والا پروسیسر ہے اور گیمنگ کے اندر دوستو یہ آپ کو ٹاپ لیول کی جو گیمنگ کے ایکسپیرنس ہے وہ پروائیڈ کرے گا آپ اس کے اوپر 4k 2k لیول کی جو گیمنگ کے ایکسپیرنس ہے ہائی سیٹنگ کی اوپر ایبن ہلٹا ہائی سیٹنگ کی اوپر انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر آپ رٹی ایکس لیول کے جو انویڈیا کی طرف سے گرافک کار آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایم ڈی کی طرف سے آر ایکس کی ان کی نئی سیریز ہے وہ بھی جیسے آر ایکس فیفٹی فائی ہنڈر ایکس ٹی فیفٹی سیون ہنڈر ایکس ٹی تو یہ جو لیٹس گرافک کارڈ ہیں وہ آپ اس پروسیسر کے ساتھ پیئر کر کے تو کافی اچھی جو ہائی لیول کی جو گیمنگ کے ایکسپیرنس ہے وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اگر پروسیسر کے دوستو پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں آلموسٹ پینتیس سے چھتیس ہزار کے قریب آپ کو یہ مارکیٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے نیو کنیشن کے اندر اور جو گیمنگ کا اس کی جو پرفارمنس ہوگی وہ انتہائی ہائی لیول کی ہوگی اور آپ اس کے اوپر گیمنگ کے جو ایکسپیرنس ہے پلس آپ اس کے اوپر ایڈیٹنگ رینڈرنگ سٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے جو جو پروسیسر ہے آپ کو ڈسپوائنٹ نہیں کرے گا اور کافی اچھی پروسیس رو آپ کو پروائیٹ کر دے گا تو یہ دوستو آج کے ہمارے جو تمام پروسیسر ہے جس کے اندر ہم نے بجٹ گیمنگ سے لے کے اور ہائر لیول کی گیمنگ تک تمام پروسیسر کو کور کیا ہے اور جو پروسیسر جس کے بجٹ کے اندر آتا ہے وہ اس حساب سے اپنا جو پروسیسر ہے وہ چھوز کر کے تو اس کے اوپر اپنا جو گیمنگ کسی ہے وہ بیلڈ کر سکتا ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دوستو مکمل دیکھنے کے لیے شکریہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کو ساتھ تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ آپ پیس